بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امریکہ میں اس وقت صدارتی الیکشن جاری ہیں اور جلد ہندھ کے ریزلٹ بھی آنے والے ہیں لیکن جلدیاں بدیر یہ فیصلہ ہو کہ امریکی صدارت کون سنبھال لے گا اور امریکی صدارت کی کرسی پر جو بائیڈن یا ٹرمپ میں سے کون بیٹھے گا دونوں امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ جاری ہے اس وقت پچاس ریاستوں میں سے بیالیس ریاستوں کے الیکٹرل وارڈ کا فیصلہ آنا شروع ہو چکا ہے جس کے مطابق کئی جگہوں پر ڈونالڈ ٹرمپ اور کئی جگہوں پر جو بائیڈن بازی لے چکی ہیں بتا اگر اوورال بات کی جائے تو ابھی تک ڈونالڈ ٹرمپ کو دو سو تیرہ وارڈ مل چکے ہیں جبکہ جو بائیڈن کے اگر بات کی جائے تو وہ دو سو اٹیس وارڈ کے ساتھ آگے ہیں حال جو بائیڈن مار کا مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حتمی فیصلہ الیکٹرل بارڈ ہی کرے گا دونوں میدواروں نے بھرپور کمپین چلائی ہے اور دھمادار تقریر کی ہیں قریر میں وہ ایک دوسرے کے خلاف الزام لگاتے بھی نظر آئے ہیں جو بائیڈن نے ڈونالڈ ٹرمپ پر جبکہ ڈونالڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن پر الزام لگائے ہیں جو بائیڈن نے ڈونالڈ ٹرمپ پر اسرائیل اور ڈیفرنٹ عرب ممالک پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ان سے امداد حاصل کی اس کے علاوہ ان ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کی مدد کی اور ان کو الیکشن جتوانے میں یہ ان کی حمایت کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف اگر ڈونالڈ ٹرمپ کی بات کی جائے تو وہ بھی جو بائیڈن پر الزام لگاتے نظر آ رہے ہیں اور جو بائیڈن سے کم نہیں انہوں نے پاکستان اور ایریان پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے جو بائیڈن کی مدد کی ہے اور ان کو پوری پوری حمایت کی ہے ان پر اربوں ڈالرز خرچ کی ہیں اس کے علاوہ بھی اسرائیلی اخبار نے الزام لگایا ہے کہ عرب ممالک ڈونالڈ ٹرمپ کو ایکشن جیتنے کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں اور اپنا پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں جیسا کہ دبائی اور سعودی اردن اس کے علاوہ ٹرمپ کو جتوانے کے یہ حامی بھی ہیں اس طرح کہنا ہے اسرائیلی اخبار کا کہنے کو تو یہ مقابلہ امریکہ میں ہو رہا ہے جو بائیڈن اور ڈونالڈ ٹرمپ کے درمیان لیکن اصل میں یہ مقابلہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے درمیان بھی ہے جو ان دونوں میدواروں کو سپورٹ کر رہے ہیں اصل میں اگر جو بائیڈن ویرسیز ڈونالڈ ٹرمپ کہا جائے اور دوسری طرف سعودی عربیہ ایران کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ ان پر الزام لگایا جا رہا ہے یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ڈونالڈ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہا ہے اور جو ایران ہے وہ جو بائیڈن کو سپورٹ کر رہا ہے اب اس میں کتنی سے چاہی ہے یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے لیکن فی الحال ان دونوں ممالک پر الزام لگایا جا رہے ہیں مینلی کہ یہ ان دونوں میدواروں کو سپورٹ کر رہے ہیں